دعا جہور امام زمانہ علیہ السلام اللہ ما صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآلک آداءہم اجمعید سلوات سارے ازدار اوچھے عوازنا تلاوت فروا نعرے تکبیر تھوڑے جو میک کھلے نعرے تکبیر نعرے رسالت سارے بلے سو نعرے رسالت جڑا بلندے سواب زیادہ اوچھے گوندے نعرے حیدری ماشاء اللہ یک دبا ہو کے اوچھے عوازنا نعرے حیدری یائلی مشکل کشائلی ذکر بھاگ دی قبولی توستے با آواز بلند سلوات تلاوت فرمو مہربانی بھائی جو چاندے ہو کربلال اندر ابتھو کو اطاف فرمو جو پریشانین مولدور فرمو مالک زیارات تو مشرف فرمو بلنگ دی صفیہ دا بچھائی مومنین دی مومنت مالک قبول فرمو چاندہ ہی میں آؤں کوئی لمبی مجلس نہیں میں آپ لمبہ سفر کرنے میرے بعد سارے بزرگ موجودین بھائیوی موجودین مالک بزرگندہ سایہ قیم رکھے شخصیت سلامتی نال مالک آغا جی کو لمبی زندگی عطا فرمو چاندہ ہی میں آؤں بھائی اپنے موجودہ پہلے لفظی میں عرض کرنے ہوں بغیر خطبے دے بغیر بھائی غلام بزدانش بھائی تمہیں دو تفصیل دے دوار صاحب کوئی بندہی مسافر ہووے ایسے اصد بھائی مسافر رچھے سے جیڑے ہکریہار دے مسافر ہونن دوار صاحب کوئی ایسے ہونن جیڑے ہفتے دے ہونن کوئی مہینے دے مسافر ہونن کوئی اپنے ملکی مسافرات دے ویندے کوئی غیر ملک ویرانن زین حاضر رکھے ہمیں ہے نا بابا دوسرے چاہو سی جو میڈا تجرب ہے جیڑے بہر راندن نا اپنے ملک تو بہر انہ جیڑے ہی واپس ونجنہ ہووے مالک سیہ دین بابا تو پورا خاندان ہی کٹھا تھی دے انہ کو خدا حافظ کرن باستہ زین جنہ دا حاضرے مجلس ہون دے باستہ ہون دیئے چاہ جی بی یا کوئی آوے نہ آوے ٹردے لے اگر ان دیاں دھییاں ہون بینا ہون بسم اللہ کرن صدر فیصل عباس بینا ہون تا او آنیاں ایوے ہی پیو تے دھی دا رشتہ ہی ہو جی ہون دے کوئی لازے دا مسافری ہوئے نہ ویر جی چاہ جو جی تا او کو دھییاں ٹرینین تے ذکر دی عزت دی قسمے مالا میرے کے نا تیوے ڈوے ہاتھ پیشانی طرح کیا دیں میری اندھییاں میں علی دا آخری سلام ہوئے ہیں جی میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ جے کو سمجھ دی ہوں ہے کر جھوڑی یہ میرے امام دے پالتو جان مربد خائن چن جان نال میرے امام دی ابا نپی چیخو پکار مچائنے باپ بی بی ادھے بابا امامی وے ہر جنس دی بولی سمجھیں دے ہو شلکیں غمی چنر ہوئے میکو تڑس ہوئے پرندے رو رو کے کیا بدے آدھیں جگر حلے ہے پیاری نکرے مولا میرے کہنا آتا دیں میری دھی نہ آپ رو نہ بابی علی کروہ اے پر مار کے چیخو پکار مچا کیا دے و دن علی منت اللہ آئی دن ما دھی اندر اللہ گھار پڑھ چا کیا بات ہے کیا میں نو کروں بابا لکے دفعہ مسجد نوان جنمتہ دھی اندھیں رو دیں ہاں سلامت ہوئے انشاءاللہ کہیں دے محتاج نہ ہوگو بی بی ادھے بابا میرے ہاں لہندہ ویندے میں نو کروں میرے امام دروازہ پور کرن لگے بتانے میرا گھارے مالک تھوکو عجر اتاب فرمائن کتاب دے جو لاوزے مولا میرے کینات دے گھار دا دروازہ اس ٹیم مسجد بھئی لکڑی خجی دی لکڑی دا ہاں خجی دی لکڑی دا دروازہ اندے چلو ہے دا کنڈا مولا دروازہ بور کرن لگے ان لو ہے دا کنڈا میرے امام دی اباندال بھی مومن عباس اڑکے جیڑا بندر ایدہ بیٹھے اے زین اچھ رکھنے بھی اے ہاتھ اوہے جائے ہاتھ دے ہی کنگل خیبر دا دروازہ پٹا ہے ای میرے امام علی نے اب آدہ دامانی میں اوکھا چھوڑا یہ اوکھا چھوڑا کے جگر حل سی تھی ہے تھی سی ایویں لوے دے کنڈے دوڑے کہہ دیں مجبور نہ کر آج میری مق گئی ہے تو منت ہی نہیں جڑا بندہ ہی نہیں کر سکتا مقدر دی گا لے بابا نوکھا ہے قبول ہوئے مجبور نہ کر میری مینی لوہ یادہ ہی مسجد نوین مطا پردے سی دھیاں دے والا کھل ہوئی نہیں شاء اللہ کہیں گا ہمی چنر ہوئے میں نوکھا میرے امام مسجد دی چین عبد الرحمان ابن ملجم تیلا دی لانتو بے شمار دی لانتو مولا ایک اٹھائے مولا دن اٹھی سمن دی جہا نہیں عبادت دی جہا ہے نالے تیرے ارادتو علی واقفے زندگیوں نے یادہ مینہ کوئی غلط ارادہ نہیں مولا میرے کہنا آتی دوڑے کیا دن غلط نہیں تیرے نجس ارادتو علی واقفے چاہتا زندگی ہوئے ملنگ زندگی ہوئے مالک سفی ازاوی چھہی دا جر رہے وین بس لازمو کہنے بھی ہاں وین پیا کرنے دا اگر جیدے حوالے ممبر مالک سلامت رکھیں مولا ایک اٹھائے دشمن اہل بیت جتے دیکھ سونا وہ کوئی شرم نہیں آنے دی دشمن اہل بیت ہمیشہ بے حیاء ہوندے بے شرم ہوندے شرم تا آدھنا بھی کوئی شرم ایک امینہ بہر بھجے مولا میرے کہنات گل دستہ ازان تے آنے لاؤزیو اے تین دی بات ازان واسطے حکم اچے لہجنل دے وہ امینہ سے بے فیصل عباس بھئی غلام بس دانے شو اگے ہون تا سپی کر آگئے اگے مسجد دی چھوچی جی تھلی ہوندی آئی جی گل دستہ ازان آکھا ویند آئی جن دے تے موزن اتے چڑھ کے تے ازان دیں دی تاکہ دور تک آواز وینجے اچے تے خدا پہ فرمین دیں اگر اچے لے جنال ازان نا دی ہوندی تا ہر گھر جادو دی لپیٹ ہی چھو گئے اور بتا نا لے ہو چھو گئے امام دا فرمانے بھئی اچے لے اگر جس گھر تے شک ہوئے بھئی گھر تے جادوئے مولا بہت بڑا مل دس ہے کیونکہ اوجاڑا نا لے زیادے ہوندی وسام وانا لے گھٹ ہوندی مولا فرمین جنے گھر تے شک ہوئے بھئی گھر تے جادوئے روزانہ بلا ناغہ پنچ دفعہ اچے لے جنال ازان دے ہو چار دیواری تک ازان دے آواز بنجے مولا فرمین اگر ہر دا جادو جانے تے میں تھوڑا چھو امام جانے ازان میرے امام او مرشد ازان شروع کی تی گلدستہ ازان تے ہیں اللہ رتملنگ مولا میرے کینا تک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ اللہ یو ذہبہ انکو مرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ نوید جی میں بھیرامد جوڑ سلامت ہونی مولا میرے کینات اچے جلے جنال اکھے اللہ اکبر وطنہ لے واللہ اکبر دیوار درشیاں سنیے فرشیاں سنیے جناب امران اپنی مزاری سنیے جنہ دین حضر ہے ذکر دیقصہ میں اللہ اکبر دیوار جی میں دھیاں سنیے ہی میں کہنے سنیے ہائے کر کے روانا لے والیہ سین بھیڑ دا مون ڈا ہلاو کیا دیا سن دی بھئیے بی بی آد یہی میں لگ دا ہے میرا بابا علی ازان نیچا جرون دا کھڑے بی بی آد یہی میں لگ دا ہے میرا بابا علی ازان رو رو کے ازان کھڑا زندگی دراز زندگی دراز زندگی دراز نوکران بابا ہاتھ سلامت ہوئے جیس جاول بھائی زندگی دراز ہوئے ہو وطنال مرشید مولا علی ازان مقیم محراب مزجد آلے پاس زوار سے وروا نہ ہوئے میرے امام نمال بھائی جن شروع کی تھی دانش بھائی جو میں پڑھے میرے امام واجب نماز بھائی جن شہید ہوئے باز آکر بھیرا پڑھ دیں جو نوافل آئی وہ اس واسطے نوافل پڑھ دیں وہا دن واجب ہوئے علی دے پتر موجود ہوئے چاچا جیزی کر دی زمیں علی دے پترین تاں بابا نوافلی قضاء نہ ہن کر سکتے وعد کرو سوال علی دے پتر مسجد کوفہ چاچا جی ہائے کیوں کوئی نہ جی میں مولا حسین چار علی ونڈ ہائے نہ آکھنی اگر میرے نال ہوئے میں حسین اپنے مقصدی بابا کامیاب نہ ہو سکتا سجاول بھائی مولا علی بھی میں پہلے پتر کو تقسیم کی تھوئے سدن عباس جی بابا آئی دن عماز تو ساں میرے رلے نہیں پڑھنی ہاں حلے ہائے کرے بابا رو کیا دن بابا کتھا پڑھنی ہے عباس آئی دن عماز تاں بھیڑا اندر لے گھار کیا باتیں نوکران نوکران ہائے جنہ تو لبکی علی بی بی کبول فرماوے علماز آئی دن مال تاں بھیڑا اندر لے گھار پڑھنی ہے مونا ہاں حالا دے مونا لی بابا ستر رو کیا دن حسن جی بابا آئی دن مال تو ساں میرے رلے نہیں پڑھنی بھائی جانا ہنجوں کبولوے بابا کتھا پڑھنی ہے جڑے کوفے دے زوار بیٹھے ہو آوازان دے حسن آئی جنے ما تو ساں میرے دے ہنانج پڑھنی ہے تیڑا ہوں کی وے نہ حلے وطنہ لے مسجد ہنانا ہوئے جی تھا اکبر دے بابے دا کتاویا سار رکھانے خون وہاں دا ریا مہینین دے والے کھول گئے آئے رو رو تو کیا دیے حسن مانگیا دو آشالہ بھیڑ مار جڑا تھکے کوئی گلہ نہیں نوکڑا ہا سلامتوں ہیں نوکڑا ہاں سلامتوں ہیں ہم آتمی ازادہ رو مولے لینے نماز شروع کی تیئے دنگی دراز ہوئے ساچا جی جو جھی رکا دا آخری سایدہ رتھے بابا سیا تو نے اوہ سایدہ ہائی جڑا مکمل نہیں کیا تھوڑا میک دا وادرے جڑا کاربلا دے چاچا جی اکبار دے بابے تیران دے تلے مکمل کی تھے ذکر دے قصہ میں سر سجد چھ رکھا ہے انہوں کمینے ابن مل جیمنے آستین چوالی دیاں دھیاں دی یتینی دا سمان کٹھے اے اوہ نئی دوڑے جنتے گازی دا بابا نماز پیا پڑھ دا ہی ہے ایتنی دوڑ نار زرہ ماری ہے ماں میں دے ناؤں ٹکڑے تھا اے لہاں جبرائیل دا جلا کیا دا وادر لوگو مومنا دا میرا مارا جے کوہائے نیاں دیو پوچھوٹیے ہیں پہاڑ مسائے دا زندگی دراز ہوئے سارے ابالے آئے لہاں ذکر ذکر سمیں مولا حسن حسین مسجد حنانا چوالے ترین جڑے زوار بیٹھے ہو گوئی دے سو اے مسجد کوفہ مسجد کوفہ دے محراب آلے پاسے مولا علی دا گھارے گوئی ازاد آرین دے بیچن اتا قبلہ بھے غلام باس اسمہ تے بھی مومن خان اسے سہر تے لاندھے قبلہ اسمہ تے اسمہ تے موں کر کے نماز پر نہیں پہنڈیے مسجد کوفہ دے محراب آلے پاسے مولا علی دا گھارے جے کو سمجھا گئی ہے اندھے ماتم دا تے حائدہ تے اتھوں ہنجوں دا زامنہ ذکر ذکر سامنہ جہ دا مولا حسن حسین آئے لہا آؤ کے جٹھانے مولا با سباب دا زخمی سار ازاد بھائی جھولی باتی بے تھے لہا رو کیا دن قیم آ رہی او میڈا شیر بابا مولا حسن آدن علمالہ جی بابا نو کرا اے دسا سادے تو پہلے تو زخمی باب کل کی میں آئے نقشہ جہن دے ذہنی چے آوازان دیے نروہ جہ دا قد کو تلا دی صدا بلان دوئیے مہیں دروازے تے آیا مہیں ڈٹھائے میرا پہ مسجد پھاٹ گیا ہی کالے برکی آلی بی بی جہن دے پاسے تو ہاتھ چوے یوہین رو کیا دیا باس جل دیا تیڑے بابے کزر آوازان دیے جل دیا مہیں دے جل دیا مہیں کھو پاسے د دا دبھول موسیقی